اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظم اللہ واجورنا واجورکم بمثوبیہ امام حادی علیہ السلام مومنین اکرام تین رجب المرجب شہادت مظلومانے حضرت امام علی لقی الحادی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام دیکھنے والے محبین اہل بیت اور خصوصاً امام عاصر حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کے خدمت میں حدیع تازیت پیش کرتا ہوں امام علیہ السلام کے لئے یقیناً اپنے جد کی شہادت ایک بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ امام عاصر علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو صیرت امام حادی علیہ السلام پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے نائد فرمائے حضرت امام حادی علیہ السلام کی زندگی مبارک خصوصاً جو 33 سالہ دور امامت ہے اور آپ بھی وہ امام ہیں جنہیں کم سری کے عالم میں پروردگار کی طرف سے یہ منصب امامت ملا اور آپ 33 سال تک اس منصب پر فائز رہے مختلف خلفاء اباسی آپ کے زمانے میں گزرے جن کا آپ کے ساتھ باز کا رویہ تھوڑا بہتر تھا تو باز کا بہت سخت لیکن کسی کو بھی آپ کا وجود بابرکت قبول نہیں تھا چونکہ آپ کے پیمبر اسلام کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق اور خون ہے اس کو قبول کرنا لوگوں کے لئے مناسب نہیں تھا امام علی نقی علیہ السلام آپ کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی جو 33 سالہ خصوصاً زندگی ہے اور 8 سال درجہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے تو اس میں سیکھنے کے لئے خصوصاً آپ کا تربیت کرنے کا جو انداز ہے اسے ہم اگر دیکھیں امام علیہ السلام کس طرح لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے جب امام علیہ السلام کو سامرہ کی طرف لایا گیا تو حاکم نے سب سے پہلی جو دشمنی آپ کے ساتھ کی اور وہ یہ تھی کہ آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا بلکہ آپ علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ پر رکھنے کے لئے کہا گیا اور رکھا گیا جہاں پر یہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں یا انتہائی غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو مہمان سرا بنے ہوئے تھے وہاں آپ علیہ السلام کو رکھا گیا آپ جب اس زندان کہوں یا مہمان خانہ کہوں جو ظہری طور پر ایک مہمان سرا تھا وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے منصب امامت جو اللہ کی طرف سے آپ کے لئے تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر بھی اپنا الہی فریضہ انجام دیا